یہ مارزولی ٹکسٹائر میں سمپ لیکس ہوتا ہے مارزولی ہی برانڈ ہے مشین اس کی لور کی ڈرائیو موڈر ہے اس میں آئل گیا ہے گئر بکسی سے گئر بکسی کی ہے بارم لگا ہوا ہے اس کو چھل کے کھول کے دیکھتے ہیں اس میں آئل گیا ہے جدا ہوا ہے بچہ ہوا ہے جام بھی یہ نہیں چل رہا چار کی ہلکی لگی ہوئی تھی چار چار ام ام مدلہ یہ ہے پانچ ام ام کا پولٹ ہے چار ام ام کی ہلکی لگی بھی ہے بچہ اور ایک کور کور لیتے ہیں کیونکہ یہ ورم ایسے ہی نہیں نکلتا اس سائٹ سے یہ کور بھی کور لیں گے جو چار ہلکی پولٹ لگے ہیں پھر یہ کور لیں گے موڈر ہے یہ دیکھا توڑا سا چھوٹ ادھر لگائی یہ پیچھے نکل جائے گا کیونکہ یہاں پہ نہیں نکلتا یہاں پہ یہ بش مصبوط ہوتا ہے پیچھے ایروٹر نہیں جا سکتا یہ بعد میں نکالیں گے کیونکہ ہارڈ ایر نٹ کھونا مشکل ہوتا ہے اس کو خراب نہیں کرتا یہ جو انہیں توڑا سا یہاں پہ پچکس وغیرہ رکھ کے نا آنکھ سے چھوٹ لگا رکھا نکل جاتا ہے یہ دیکھیں اس میں آئل آئے ہوا ہے یہ برنگ ب میں یہ کچھ رہا دیکھیں پرانٹ میں اس سے زیادہ کچھ رہا گا کیونکہ پرانٹ سے آیا ہوا ہے یہاں سے تو اس میں زیادہ ہوگا یہ بھی اور کھولتے ہیں نا آگے کی طرف یہ باگے کی طرف تو سپریس کر دیں گے پھر تھوڑی سے چھوٹ لگا دیں گے یہ کھل جائے گا پھر وینڈنگ ساپ کر دیں گے اگر بچہ ہوا ہے کاربن ہوگیر ایسا دیکھو توڑا سا چھوٹ لگا گیا آگے ہی آگے یہ دیکھیں کچھ رہا یہ جو گیر بک سے میں آئل وغیرہ ٹریسنگ وغیرہ ہوتی یہ سارا ہی دکھائیں دیکھیں اس کو دیکھتے ہیں نا آئل کوئی ٹپ وغیرہ تو نہیں ہوا باگی تو ساف نظر آ رہا ہے لیکن یہ جگہ پہ جو یہ گریس وغیرہ جم گیا ہے آئل اس کو ساف کر کے دیکھنا پڑے گا پھر کنٹنیوٹی وغیرہ دیکھیں گے یہ بھرم بہت آسان سے نکل جاتا ہے یہ نا آٹھے اس کو کولما پرتدر سے پکڑ گئیں میں نے ڈیلا کی ہوگا ہے اس کو نکال لیں اس کو کولکس آپ ٹریس کریں گے یہ نکل جاتا ہے یہاں سے دیکھیں یہ نہیں نکلتا ہے اس کو کٹنا پڑتا ہے دوسرا بنانا پڑتا ہے یہ اس طرح کی موٹر ہے یہ نہیں نکلتا ہے یہ اگر آپ نکال لگے شاب ہو گئے ٹیڑھا خراب ہو جائے گا لیکن پھر بھی یہ نہیں نکلے گا یہاں پہ سیل ہے سیل کو بھی چینج کریں گے کیونکہ یہ سیل خراب ہے جس کے وجہ سے آئے لیا ہے تو اس کو نکالنے کے لئے خراب دیا کے بعد سے کٹ کے دوسرا بنانا پڑے گا اور یہاں پہ سیل نئے لگا کے دوسرا بچ لگا کے پھر بٹ کر کے جو ہیں اس کے پرنگ وغیرہ لگا کے چینج کرنا پڑے گا موٹر ساپ ہو گئی ہے دونے سایٹ سے پیٹرول کے ساتھ گر کروکے پٹ کریں گے اس کے بعد چک کریں گے اس طرح تو کچھ اور مزہ نہیں آرہا کھنٹی موٹی بھی صحیح ہے یہ دیکھیں یہ نکال لیا ہے بہرنگ وغیرہ چینج کر دی ہیں موٹر کے یہ سیل نیا ہے یہ بیس تیس سات یہ بوش نے بنایا ہے یہ بوش ہوتا ہے جو نہیں نکل سکتا ہے اس میں ہلکی لگائی تھا کہ پول کے آسانی سے لگے اور آسانی سے کھلے اس کے پاسر لیں یہ موٹر ہے اس کا خراب کا کام ہوا سب کچھ یہ رکھیں ہم اس کو پٹ کرتے ہیں پھر دکھاتا ہوں کیس طرح پٹ کرتے ہیں پہلا اس کو جو نا یہ کور لگے گا کور لگ کے ان کور میں پہلے سیل لگائیں گے پھر آگے کام ہوں گا یہ سیل ڈال لیا ہے اس میں چھوڑت گیا تھوڑے میں ساتھ اس کے اوپر توڑا سا گریز لگایا ہے اندر میں کل 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 لگائیں یہ اوپر اس لئے لگائیں تاکہ جو انہیں اس میں بوش جاتے ہوئے نا اس پرنگ باہر نہ آئے اپنے جگہ پہ رائے احتیاط ہم لگائیں اور سموتھ پی رہے کا ٹھنڈہ پی رائے یہ اس کا بوشیاں بھی ہے اور بھی پیٹنگ کر دی ہیں یہ ابھی اس میں روٹر ڈال دیا یہ اس طرح آئی ہے اس میں میں نے کٹ بنائیا توڑا سا کیلکی کے لئے تک اس کو لگاؤں تو یہ ادھری ٹیٹ ہو گیاں یا نہیں ہے اس میں یہ ایک بوش ڈال کے ہی کلکی یہاں پر ٹیٹ ہو جانا ہے تو بلکل پکا کام ہو جانا ہے کبھی بھی کول سکتے کبھی بھی نگا سکتے یہ ڈال دیا یہ سیل اور الکی ٹیٹ ہو گئی کہ بوشش کے اندر گیا یہ مارکر کا لائن لگایا تھا اسی لئے کہ تاکہ جوئی نہ مجھے پتا چلے کہ ہلکی کے برانٹ میں وہ یہ آ رہے جہاں پہ شاہ پہ جگہ بنائی تھی یہ موٹر پٹ کریں گی یہ موٹر تیار ہو گئی ہے ابھی یہ سب بوش رہ گیا ہے بس اب یہ در لگانی ہے بس کمپلیٹ ہے اوکی ہے یہ کچھرہ نہیں جانا ہے جانا ہے تو پھر وہ سکت کا لفظ جائے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ